بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے اسلامی انفارمیشن ایج کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے نو اور دس محرم الحرام کے حوالے سے ایک بہت ہی خاص وظیفہ تو اس عمل کو جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں اور ہمارے چینل اسلامی انفارمیشن ایج کو سبسکرائب کریں بل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ناظرین نو اور دس محرم الحرام کا دن ہے آج کا یہ دن بہت خاص دن ہے جو کہ اسلام کی تاریخ میں بڑا اہمیت کا حامل ہے یوم آشورہ کے دن حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی اپنے دین کو بچانے کے لیے وہ صدیوں تک یاد رہے گی اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا نام دنیا میں ہمیشہ قائم رہے گا ناظرین یہ ایسی قربانی ہے جو کہ نہ بھولنے والی قربانی ہے اور اس قربانی کی وجہ سے آج ہمارا دین اسلام ہم اپنے اس سربلنیوں پر ہم اپنے دین پر کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں اپنے دین کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن کا خاص احترام کریں اور انتہائی عزت و احترام کے ساتھ گزاریں اور اس دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں گزاریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام قصرت کے ساتھ پڑھیں اور اپنے گھر میں امام حسین علیہ السلام کے نام سے لنگر و نیاز بنائیں اور ان کو احسال سواب کریں ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہے ہیں ان دنوں کے حوالے سے جو کہ ناممکن بنائے گا آپ کی کوئی بھی حاجت ہے کوئی بھی پریشانی ہے اگر آپ بے آسرہ ناؤمید پریشان حال اور مایوس لوگ ہو چکے ہیں تو سو فیصد قبولیت دعا کی شرائط پر یہ عمل پورا اترتا ہے اگر آپ کی ہر تدبیر الٹی ہو جاتی ہے ہر کوشش بیکار ہو جاتی ہے ہر منصوبے میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کوئی بھی مقصد ہے وہ آپ کا پورا نہیں ہو رہا تو اس کے لئے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سورہ اخلاص کا ایک ایسا عمل بتانے جا رہے ہیں جس کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی اس سے بھی آجز ہے کہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ لیا کریں صحابہ نے ارز کیا کہ ایک رات میں تہائی قرآن کیسے پڑھا جا سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل ہو اللہ آہد پوری سورت یعنی سورہ اخلاص پوری تہائی قرآن کے برابر ہے تو جس نے رات میں وہی پڑھی اس نے گویا تہائی قرآن پڑھ لیا سبحان اللہ اس سورہ مبارکہ کی فضیلت بہت زیادہ ہے تو اس کا عمل آپ نے کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ نو اور دس محرم الحرام ہے عشاء کی نماز کے بعد دونوں دن آپ نے اول و آخر سات سات بار درود پاک پڑھنا ہے اور تین تیس بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے تین تیس بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے قرآن پاک کی اس سورت کی برکت سے اللہ تعالیٰ وآلہ آپ کو آپ کے ہر مقصد میں کامیابی نصیب فرمائے کہ اگر آپ کسی روزگار کی تلاش کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں تو آپ کو اس میں کامیابی ملے گی بے روزگار ہیں نوخری کی تلاش میں اگر آپ بے اولاد ہیں اولاد کے حصول کے لیے یہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو کامیابی ملے گی گھرے لو ناچاکیوں کی وجہ سے پریشان ہیں تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے گھر میں خیر و برکت ہوگی انشاءاللہ لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے آپ کے رزق میں کشادگی ہوگی تو ناظرین یہ بہت ہی خاص عمل ہے آپ نے ضرور کرنا ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے ہم سب کی جائز دلی حاجات کو پورا فرمائے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے ہماری بخشیش فرمائے اور ہمیں سرات مستقیم بھرسلنے کی ہدایت نصیب فرمائے آمین